چلائف میں جب بھی غم کی کیفیت ہوتی ہے اور مشکلات ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے ایک چیز اور ہمیں سیکھنی چاہیے اور ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ یقین کے اعتبار سے بھی محنت کرنی چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا سیکھنا کیونکہ تقدیر ایسی چیز ہے جو ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے ہمارا ایمان تقدیر پر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور ویسے بھی اگر ہم تقدیر کے بارے میں دیکھیں تو ہمارا کیا ایمان ہے کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر یہ ہے اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے یعنی تقدیر میں جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ اللہ سبحانتہ اللہ کر کے رہے گا اس میں اللہ سبحانتہ اللہ نے ہمیں کوئی چوئیس نہیں دی اب تقدیر کے معاملے میں اگر دیکھیں تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیا ہے کہ تقدیر کا مطلب کیا ہے کہ ہماری زندگی میں فیوچر میں جو آنے والے جو بھی واقعات ہیں وہ اللہ نے لکھے ہوئے ہیں یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اب سے لے کے مرتے دم تک جو جو کچھ انسان نے فیس کرنا ہے چاہے وہ اچھائی ہے یا برائی ہے وہ اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے کہ حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے ایک تو میں یہ پتہ لگتا ہے کہ تقدیر جو تھی وہ پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی گئی تھی تو جو اللہ نے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی ایک چیز اس کے بعد ایک اور حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ کلم سوک گئے اور صحیفے بند کر دئیے گئے یعنی اب لکھنے کے بعد اللہ سبحانتہ اللہ نے اس میں کوئی امینڈمنٹس کے لیے کتاب کو اوپن بھی نہیں چھوڑا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک چیز جسے آپ ڈیفرنٹ لاؤز ہوتے ہیں یا ہم اپنی ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نئی امینڈمنٹ آ رہی ہوتی ہے نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا اب یہ نیا ورجن آ گیا اب اس کا نیا ورجن آ گیا ہے لیکن تقدیر کے معاملے میں اللہ سبحانتہ اللہ نے پچاس ہزار سال پہلے لکھ کے سب کچھ بند کر دے اس کے بعد کیا ہے کہ اب جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا تو یہ ایمان اپنی زندگی میں رکھنا کہ تقدیر میں اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ کر کے رہے گا نا تقدیر سے مطالق اگین ہم کو اس وقت تقدیر کے ٹاپک کے اوپر لینٹھی بات نہیں کر رہے لیکن مقصد ہے بتانے کے کہ اس پہ ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ تقدیر کو آپ کبھی بھی پریزنٹ میں رہے کے نہیں سیکھ سکتے پریزنٹ میں رہے کے آپ نہیں سیکھ سکتے مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اچھا آج ہم جو کھڑے مجھے بتائیں کہ اگلے آنے والا دن میرا کیسا ہوگا آنے والا مہینہ کیسا ہوگا آنے والا سال کیسا ہوگا تو آپ میں سے کوئی بھی مجھے نہیں بتا سکتا کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے کیونکہ وہ فیوچر ہے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا ہوروسکوپ سے مطالق بھی جو لوگ کہتے ہیں جی ورگو کے ساتھ آج دن اس کا ایسا گزرے گا سیجیٹیرین کا جو ہے وہ آج ایسا دن گزرے گا یہ سب نانسینس اور ٹوپی ڈرام ہیں ٹھیک ہے صرف لوگوں کو بے حقوب بنانے کے لیے انہوں نے ایک سٹینڈرڈائزد قسم کے ٹیمپلیٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی باتیں لکھی ہوتی ہیں وہی اٹھا کے ایک سٹار کے اس میں ڈال دی اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں دیکھو بھی آج تمہارا دن جو نا ایسا گزرے گا اگر اس میں سے کوئی ایک دو چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہتے ہیں دیکھو آج لکھا تھا نا سٹار کے مطابق وہ آج لکھا بھی کیا ہوتا ہے آج آپ کھانا کھائیں گے تو کھانا تو آپ کھائیں گے آج آپ پانی پییں گے ٹھیک ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں مطلب یہ exactly بات نہیں ہوتی بٹ اس طرح کی جنرل باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ جو ایک انسان کی لائف میں ویسے بھی ہونی ہوتی ہیں آج آپ کسی اچھے انسان سے ملاقات کریں گے بہل آپ اپنے ماں بسیت روزی ملاقات کرتے ہیں الحمدللہ سوئے نا اور ماں باپ اپنے بچوں سے ملاقات کرتے ہیں اچھے انسان سے ملاقات ویسے بھی ہوتی ہے آپ کے روزانہ الحمدللہ تو مقصد بتانے کے کہا ہے کہ یہ سب باتیں جو ہیں نا کیا ہونے والا ہے یہ صرف فضول قسم کی باتیں ہیں اس کا علم جو ہے وہ صرف فضول اللہ سبحانہ طلاللہ کو ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے صرف فضول اللہ جانتا ہے اب present میں رہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کل کیسا ہوگا next week کیسا ہوگا next month کیسا ہوگا next year کیسا ہوگا لیکن یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں اپنے past کو دیکھتے ہوئے تقدیر کو اگر سمجھنا ہے تو اپنے past کو دیکھ کے انسان تقدیر کو سمجھ سکتا ہے جب انسان اپنے ماضی میں دیکھتا ہے کہ آج سے پانچ سال پہلے جو کچھ ایسے واقعات ہوئے دس سال پہلے ہوئے بچپن میں کچھ ہوئے تو تب انسان کو ریالیز ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس وقت یہ پلان کیا تھا لیکن وہ نہیں ہوا بلکہ یہ ہو گیا میں نے فلان جگہ پہ جوب کے لیے اپلائی کیا تھا اور میرے دوست نے بھی اپلائی کیا تھا میری جوب نہیں ہوئی تھی میرے دوست کی ہو گئی تھی اس وقت کیا تھا اس وقت تو مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا اور میرے دوست کو جوب مل گئی اور اس وقت کیا تھا کہ اس وقت انسان کو فیل ہو رہا تھا کہ یہ میری زندگی میں ورس سیچویشن ہوئی ہے لیکن کیا ہوا کہ میرا دوست اس کمپنی میں چلا گیا میں ریجیکٹ ہو گیا تو میں نے فلان کمپنی میں جا کے اپلائی کیا جو اس سے بہتر کمپنی تھی میری وہاں پہ جوب ہو گئی اور جب وہ وہاں پہ جوب ہوئی اور آج میں اپنے دوست سے کئی گناہ زیادہ بہتر سیلری لے رہا ہوں اور میری پوزیشن بھی اس سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہے تو جب انسان پیچھے دیکھتا ہے اپنے پاسٹ میں تب انسان کو یہ لحظ ہوتا ہے کہ واقعی اس کے پیچھے اللہ نے میری تقدیر میں چونکہ وہ جوب نہیں لکھی تھی اس لیے مجھے وہ والی جوب نہیں ملی اور میری تقدیر میں یہ والی جوب لکھی تھی یا یہ بزنس لکھا تھا اس لیے مجھے وہ مل گیا تو پریزنٹ میں رہے کہ پاسٹ میں آپ دیکھیں گے تو ہر انسان کی زندگی میں اس کو ایسے واقعات مل جاتے ہیں جہاں پہ اس کو دیکھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اللہ اسی ٹریک پہ چلاتا ہے ہم چاہے اپنی زندگی میں جتنا مرضی زور لگائیں ہم اللہ کے بنائے ہوئے ٹریک پہ ہی چلتے ہیں چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے اور جو اچھائی ہونی ہے وہ بھی ہو کے رہنی ہے جو برائی ہونی ہے وہ بھی ہو کے رہنی ہے اور اسی لیے تقدیر چونکہ فیوچر کا معاملہ ہے اللہ نے کسی کو بھی فیوچر کا علم نہیں دیا کیونکہ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ فیوچر میں کیا ہونے والے ہیں تو ہم بس طور پر ہر انسان کی زندگی کی پلاننگ ہی بلکل چینج ہو جائے مثال کے طور پر میرا ایک جاننے والا تھا ینگ لڑکا تھا اس کی شادی ہوئی کچھ سال پہلے کی بات ہے شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد وہ پاکستان گئے اپنی وائف کے ساتھ ان کا ایک بچہ بھی تھا ایک سال کا یا ڈیڑھ سال کا چھوٹا بچہ تھا وہ لوگ ڈرائیو کے لیے نکلے اسلامباد سے غالباً لاہور کی طرف موٹروے پہ نکلے اور موٹروے کے اوپر کیا ہوا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ اتنا برا ہوا کہ اس ایکسیڈنٹ کے اندر اس کی وائف اور اس کے بچے کی ڈیتھ ہوگی وہ بچ گیا وائف کی اور بچے کی ڈیتھ ہوگی اب آپ سوچیں کہ اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ میں جو اسلامباد سے لاہور جانے والوں اور میرا اگلے دو گھنٹے میں ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو میری زندگی کو مجھے ہلا کے دے رکھ دے گا تو what do you think کہ کیا وہ گاڑی نکالتا کبھی نہیں نکالتا اسی لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے لیکن وہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کی تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ یہ جو خاتون ہے اور یہ جو بچہ ہے وہ اس ٹائم کے اوپر جو ان کی اتنی زندگی ہے اور انہوں نے اس ٹائم کے اوپر یہاں پر چلے جانا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اسی طریقے سے وہ حادثہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اب اس سے مطالق ہمارے پاس کیا آپشن ہے اگین ایک تو ہوئی ہے کہ ہم اللہ کی اس فیصلے کے اوپر رونا دونا شروع کر دیں بڑی زیادتی کی بات ہوئی دیکھیں بچہ تو چھوٹا سا تھا ایک سال کا تھا اس کا کیا قصور تھا کیا اللہ تعالی کو یہ بھی نہیں نظر آیا کہ اس کی ماں چلے گی بچہ بھی چلا گیا لڑکا اکیلا رہ گیا اور یہ وہی جو ٹپیکل ہماری باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اس سانے کو اس حادثے کے اوپر رونا دونا شروع کر دیں اور دوسرا ہے کہ جس انسان کی زندگی میں وہ واقعہ پیش آیا ہے اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی کر لے اور یہ دل میں یقین کر لے کہ میرے اللہ نے میرے لئے چونکہ اس وقت میں یہ چیز لکھی تھی اس لئے یہ ہو کے رہنے تھی اس میں میرا کوئی باس نہیں تھا تو جب انسان اس ایکسپٹیبلیٹی موڈ میں ہوتا ہے اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے تو تب اس کی زندگی میں جو اس کو اندر جو غم ہوتا ہے اور جو اس کے اندر ایک وحشت والی کیفیت ہوتی ہے وہ سیٹل ہونا شروع جاتی ہے کیونکہ انسان جب تقدیر سے فائٹ کرتا رہتے ہیں اور تقدیر سے فائٹ کیا نہیں جا سکتا کیونکہ بہت سی ایسی لائف میں چیزیں ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں ایسے ہو لیکن وہ ایسے نہیں ہوتی اور بہت سی ایسی چیزوں ہوتے ہیں کہ ہماری لائف میں ایسے نہیں ہو لیکن وہ ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم جو ہماری مرضی کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں ہم اسے فائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم فائٹ کرتے 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 کیا ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں ہار جاتے ہیں لیکن اگر اللہ نے ایلٹیمیٹلی ایک چیز لکھی ہے تو اللہ کر کے رہتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور جب اللہ سے ناراضی کا اظہار ہوتا تو ہم اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں تو ایک طریقہ کیا ہے جو کہ اپنی لائف میں مشکل حالات آئیں تو اس میں کہا کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے یہاں پہ ایک چیز کلیر کر دوں تقدیر کا تعلق عامال سے نہیں ہے بہت سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جی اللہ نے اگر میری نصیب میں لکھا ہوگا نمازیں پڑھنا تو میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا اللہ نے میری مقدر میں لکھا ہوا کہ میں کسی غریب کی مدد کروں گا تو میں کر دوں گا یہ جو عامال ہیں اللہ تعالیٰ نے عامال کے معاملے میں انسان کو کھلا چھوڑا ہے عامال کے معاملے میں اللہ نے تقدیر کو نہیں نافذ کیا تو عامال ہماری اپنے اللہ نے ہمیں پوری طاقت دی ہے استطاعت دی ہے کہ جو شخص نیکی کرنا چاہتا ہے اللہ نے نیکی کے راستے کھلے رکھے ہیں جو برائی پہ جانا چاہتا ہے وہ راستے بھی کھلے ہیں وہ چوئس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح کی لائف گزارنی ہے عامال کے اعتبار سے تقدیر کا جو معاملہ ہے وہ حالات اور واقعات کے اوپر ہیں کہ ہم چاہے اچھے عامال کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے عامال کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں بھی زندگی ہماری اپنی مرضی کی دے دے گھر بھی ہے گاڑی بھی ہے جوب بھی ہے بزنس بھی ہے بیو بچے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے حالات ہیں نہیں سارے لیکن این ممکن ہے کہ ایک انسان اچھی زندگی گزار ہے عامال کے اعتبار سے نیک عامال کرتا ہے نمازیں بھی پڑتا ہے اخلاق کا بھی اچھا ہے لوگوں کا خیال بھی کرتا ہے لیکن اس کے جو حالات ہیں زندگی کے وہ ایسے ہیں کہ انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہے مثال کے طور پر ہستا ہے کہ بچوں کی ہر وقت بیماری رہتی ہے اس کو جوب تو ملی ہوئی ہے لیکن کوئی ایسا شخص تو اس کو اولاد نہیں ہے کسی کے پاس گاڑی ہے لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی کسی کی شادی ہوئی ہے لیکن اس کا خامد اچھا نہیں ہے کسی کا خامد اچھا ہے تو اس کے اور مسائل ہیں تو بہت سارے پرولمز اور ہو سکتے ہیں تو حالات اور واقعات کا تعلق جب تقدیر سے ہے لیکن عامال جو ہیں وہ اللہ نے ہمیں اپنے سب کو اپن دیا کہ ہم نے اپنے عامال خود کرنے ہیں تو تقدیر پر راضی رہنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تقدیر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے لکھا ہے تو اس کو چینڈ نہیں کہتا ہے سوائے ایک چیز کے جو کیا ہم پتلا ہے تو کیا ہے کہ دعا دعا ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل سکتی ہے لیکن یہاں پہ بھی ایک چیز کلیر ہونی شاہیے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دے گی گارنٹی نہیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک طریقہ دکھا دیا ہمیں راستہ دکھا دیا ہمیں کہ اگر تم دعا کرو گے تو دعا تمہارے پاس ایک ایسا ٹول ہے جو تم اپنی جو کے تقدیر کو بدل سکتی ہے لیکن ایڈ دینڈ آف دی فیصلہ پھر بھی کس کا ہے دعا کریں گے اللہ سے تو اللہ سے جب دعا کریں گے تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کیا اللہ ہماری اس دعا کے نتیجے میں جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں دے گا یا نہیں دے گا الٹیمیٹ ڈسیئن اللہ ہی کا ہے وہ مانے یا نہ مانے وہ چینج کرے یا نہ کرے یہ اللہ کا فیصلہ ہے لیکن بارال ہم دعا کر سکتے ہیں دعا ایک ایسا راستہ ہے جو کہ تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ تقدیر کو تبدیل کرے گی تو اللہ سے آفیت مانگنی چاہیے اور فیوچر کے متعلق اللہ سبحانہ تعالی پر چھوڑ دینا چاہیے اور اگر کوئی حالات ایسے آئیں تو کیا ہے کہ اپنی ساری کوشش کے باوجود آپ ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں ملی تو اس پر راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے اللہ کا یہی فیصلہ تھا اور اگر آپ اپنی ساری کوشش کے باوجود کسی شر سے بچنا چاہتے ہیں یا کسی ایسے حالات سے بچنا چاہ رہے تھے جو نہیں بچ سکے تو اس میں راضی انہیں کہ اللہ کا معاملہ ہے آپ بزنس چلانا چاہ رہے تھے بزنس نہیں چلا اور اس میں نقصان ہو گیا اب راضی ہو جائیں کہ اللہ کا معاملہ ہے کوئی اور چیز دیکھ لیں تو کیا ہے کہ جب حالات آجیں تو اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہنا سیکھیں کیونکہ جو شخص جب اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے تو پہلی چیز کیا ہے کہ اس کے دل کو سکون آ جاتا ہے اس اللہ اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے پھر اللہ اس کے دل کو اتمنان بھی دیتا ہے سکون بھی دیتا ہے اور پھر اللہ اس کے لئے دنیا اور آخرت دونوں کے لئے آسانیہ بھی کرتا ہے اور دوسرا بڑا نقصان کہ اگر تقدیر کو انسان ایکسپٹ نہ کرے اور اللہ کے تقدیر کے خلاف جو ہے وہ ہم بار بار جو غلط باتیں کرتے رہے تو کیا ہے کہ وہ جو آخرت میں درجات بلاندھ ہونے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو تقدیر میں جب اللہ کوئی اچھی چیز لکھتے ہیں اچھی چیز کے اوپر تو ہم کبھی بھی اللہ سے کمپلین نہیں کرتے کہ جوب اتنی عالی مل گی ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے میری تقدیر میں اتنی اچھی نوکری لکھی تھے مجھے مل گی بزنس اچھا چلنا شروع ہو گیا ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا اللہ نے بڑا کرم کیا ہے میرے پہ اس پر کوئی کمپلینٹس نہیں ہوتی ہماری اللہ کے ساتھ اصل کمپلینٹس سٹارٹ ہوتی ہیں جب وہ چیزیں ہونا شروع ہوتے ہیں جو ہماری پسند کے یا ہماری خواہش کے خلاف ہیں جوب نہیں چل رہی بزنس نہیں چل رہا اب وہاں پہ جب تم پہلے اللہ نے تم پہ آفیت کی تھی تم اللہ سے راضی تھے تو اب جب اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں امتحان میں ڈالا تب بھی راضی ہونا اب کیوں راضی نہیں ہو رہے تو افصل راضی ہونے کا وقت تو اب تھا اب کیا ہوا کہ جب ناراضی کا اظہار کیا تو وہ جو آخرت میں درجات بلند ہونے تھے کیونکہ ہمیں یہ پتہ نا کہ ہر مشکل جو مومن پہ آتی ہے ہر آزمائش جو مومن پہ آتی ہے تو وہ اس کے آخرت کے درجات کو بلند کرتی ہے تو وہ اس وقت بلند کرتی ہے جب ہم سبر کرتے ہیں لیکن جب ہم سبر نہیں کرتے اور ہم ان چیزوں کے بارے میں اللہ سے کمپلین کرنے لگ جاتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ جو ایک اپورچنیٹی تھی آخرت کے درجات کے بلند ہونے کی وہ بھی ہمارے آت سے نکل جاتی ہے تو کیا ہے کہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں لائف میں سیکھنی چاہیے کہ اپنی لائف میں جو بھی حالات آئیں اچھے ہوں یا برے ہوں دونوں صورتوں میں کیا ہے اللہ کی تقدیر سے راضی رہیں جب انسان اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کے اندر جو غم کی کیفیت ہوتی ہے وحشت کی کیفیت ہوتی ہے اس کو جب وہ بہتر کر دیتا ہے اور اس میں سکونت آفرماتا ہے